اسلام علیکم میں فیضان علی حاضر ہوں ویڈیو کے ساتھ سٹوڈنٹ ساج کے ہمارے جی ویڈیو ہے انگلیش 101 اور یہ ہے اس کی سیکنڈ اسائنمنٹ ہے جس کے لیکچرز آگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ 23 سے لے کے 32 تک کس کے لیکچرز ہیں ٹوٹل مارکس اس کے 20 ہیں انہوں نے دو قویشنز دی ہوئے ہیں 10 10 مارکس کے دو قویشن ہیں پہلے قویشن میں انہوں نے کیا پوچھا ہوا ہے complete sentences کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہوا ہے ایک انہوں نے example دی ہوئی ہے اس انہوں نے ہمیں 5 گروپ دی ہوئے ہیں کہ ہم نے 5 میں سے ایک جو complete sentence ہوتا ہے وہ ہم نے ایک ایک choose کرنا ہے پروٹل پانچ choose کرنا ہے دوسری قویشن میں انہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ آپ نے ایک paragraph لکھنا ہے paragraph کی شکل میں ہی آپ لکھیں گے ایسے لکھیں گے آپ کہ science سے ایک blessing ہے یا ایک give'll ہے یہ آپ نے 150 سے لے کے 200 ورڈز کے لکھنا ہے اس کے بعد اس میں آپ نے آرگومنٹس کرنا ہے آپ نے سپورٹنگ اپنی ڈیٹیل اکتانے اور اس میں آپ نے اپنا کنکلوجن اکتانا ہے مجھے تو یہ سیکنڈ پارٹ والا ٹھیک لگ رہا تھا تو میں نے اس لئے اس کو چوز کیا ہے آپ نے آنسر کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ ادھر بھی ہائی لائٹ کر کے لکھ سکتے ہیں جیس طرح آپ کا دل کرے ساتھ میں آگے آپ اس کے آنسر لکھ سکتے ہیں جس طرح آپ کو ٹھیک لگے وہ آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں یہ کمپلیٹ سنٹینس آپ نے اس میں سے فائنڈ کرنا ہے تو مجھے پرس پارٹ میں گروپ ہے جو اس میں سیکنڈ بی والا آپشن ٹھیک لگا تو میں نے یہ چوز کیا اس لئے سٹوڈنٹ سیکنڈ ہمارا گروپ ہے اس میں نے تین پوچھے ہوئے ہیں اس میں سیکنڈ والے میں ڈوٹ لگ رہا تھا لیکن یہ مجھے انکمپلیٹ لگ رہا تھا کیونکہ اس میں نہ تو ویکنڈ میں وہ بتایا ہوا ہے کچھ نہ ورک کبتا ہوا ہے کون سا ورک ہے نہ آرز کبتا ہوا ہے نہ ڈیز کبتا نہ ہی انٹرویوڈ کبتا ہوا ہے تو مجھے یہ تھرڈ والا ٹھیک لگا پھر میں نے اس کو اوپر کلک کر لیا اگر آپ کو سیکنڈ والا ٹھیک لگ رہے تو آپ مجھے بھی بتا دیجئے کہ تاکہ باقی جو سٹوڈنٹس کا بھی لاسٹ نہ ہو باقی سٹوڈنٹس کو بھی گائیڈنٹس میجے تو جو آپ کو ٹھیک لگے آپ میں وہ اس میں ایڈ کر لینا ہے سیکنڈ ٹھیک لگے سیکنڈ کر لینا ہے ٹھیک لگے تو ٹھیک لگے تو ٹھیک کر لینا ہے آپ میں اس کے بعد گروپ تھری میں بھی مجھے سیکنڈ پارٹ ہی ٹھیک لگا ہے اس کا آفٹر ایسٹیمیٹنگ پرام فائل اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک کمپلیٹنس شو ہو رہی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ انکمپلیٹنس نہیں اس میں کمپلیٹنس شو ہو رہی ہے اس لئے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا ہے اور آگے جائیں تو فور گروپ میں بھی سیکنڈ پارٹ ہی اس کا ٹھیک ہے باقی سارے انکمپلیٹر لگ رہے تھے انکمپلیٹر شو ہو رہے تھے اس لئے میں نے یہ جو نائنٹین جیئرز اوڑ والا اس کو سیلیکٹ کیا ہے اور اگر پانچ میں گروپ کی بات کی جائے تو اس میں بھی اوائیڈ ہٹنگ دیدر کار والا ہی مجھے کمپلیٹ سنٹینس لگا ہے اگر آپ کو اس میں کوئی اور لگے یا کسی بھی کوئی اور لگے تو آپ کو وہ بھی چوز کر سکتے ہیں اور مجھے بھی بتا دیجئے کہ تاکہ جو باقی سٹوڈنٹس کمینٹس وغیرہ پڑھیں گے ان کے لئے بھی رہنمائی ہو جائے تو آئیے اب ہم چلتے ہیں آپ نے جو سیکنڈ کوئیشن کی طرف چلتے ہیں تو سٹوڈنٹ سیکنڈ پیشن میں ہمیں پوچھا ہوا ہے کہ سائنس ایک بلیسنگ ہے یا ایک کیول ہے کہ ایک نعمت ہے یا یہ ایک شیطان ہے آپ نے وان پیفٹی سے لے کر ٹو ہنڈر ورڈز تک لکھنا ہے سمپلی بات کی جائے تو آپ نے پندرہ سے بیس لائنز کا لکھنا اس سے زیادہ آپ نے نہیں لکھنا اس میں آپ اپنے ڈیفرنٹ اوپینین دے سکتے ہیں آپ اس کو بلیسنگ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو شیطان بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ نے اس کو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بلیسنگ ہے تو اس کی حق میں اپنے آرگومنٹس دینے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایوال ہے تو آپ نے اس کے حق میں آرگومنٹس دینے ہیں آپ نے سپورٹنگ لوجک دینی ہے اور اس کے بعد ایڈرینڈ آپ نے کنکلوڈ کر دینا ہے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے بس ایک ہی پیراگراف لکھنا ہے زیادہ پیراگراف یا ہیڈنگس کسی شکل میں نہیں لکھنا اگر سائنس کو ہم بلیسنگ مان لے تو ہم اس کے حق میں بہت زیادہ دلائل دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں لائک ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے دور میں جب وہ موبائل وغیرہ نہیں تھے تو اللہ نہ کرے کسی کی کوئی ڈیتھ ہو جاتے تھے یا کسی کا بیمار ہو جاتا تھا تو کافی مہینے لگ جاتے تھے جب لیٹرز وغیرہ جاتے تھے تو ٹکنالوجی نے آکے کہ ہمارے جو فاصلیں بہت کم کر دی ہیں تو ہم کسی بھی ملک میں بیٹھ کے ایک جگہ سے دوسرے جگہ حبر رکھ سکتے ہیں ہم ٹریول بہت بہت سانی سے کر سکتے ہیں ٹرانسپورٹیشن آپ اس کا سیکنڈ پوائنٹ یہ لکھ سکتے ہیں ٹرانسپورٹیشن ایزی ہو چکی ہے ٹرانسپورٹ ایک جگہ سے دوسرے جگہ سفر کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم میڈیسن کا کہہ سکتے ہیں میڈیسن کا ہم بتا سکتے ہیں کہ پہلے دور میں پتہ نہیں تھا چلتا کہ کون سی بیماری ہوئی ہے اور اس کی بیچارے کی کیوں بھی یہ فوت ہو گیا کیوں اس کی ڈیتھ ہو گیا تو اب بیماریوں پر بہت زیادہ کنٹرول پا لیا گیا ہے یہ سب سائنس کی وجہ سے ہوا ہے کہ سائنس نے میڈیسن میں مہت زیادہ ترقی کر لیا ہے جس کی وجہ سے مہت شرمات پر بہت زیادہ کابو پا لیا گیا ہے تو یہ ہم سائنس کو ہی شکریہ ادا کریں گے یہ بلیسنگ ہی ہوگی آگے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس نے ہمارے جو پروڈکشن کی ہم اپنے جو ہراغ تھی جو فوڈ ہے اس کو ہم ریزرگ کر سکتے ہیں ہم اس کو سیو کر کے رکھ سکتے ہیں ہم کنسٹرکشن ہوگیرا جو یہ بھی سائنس میں ہم اس کو لے کے آ سکتے ہیں مارڈن ڈکنالوجی ہوگیرا جتنی بھی آپ کو اجادات نظر آئیں آپ سب کو سائنس میں لے کے آ سکتے ہیں اب اگر اس کے اگینس بات کی جائے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جب سے یہ مشینری آئیات تب سے جو مین کین لیبر ہے وہ بہت کام ہوگئی ہے لیبر کی ویلیو نہیں رہی سارے کام اس سے ہو رہے ہیں مشینری سے ہو رہی ہیں جو انسان ہے اس کی ویلیو نہیں رہی اس کو روزگار نہیں مل رہے ٹرینڈ ہے ان کو مل رہے ہیں جو مصدوری کرنے والی لوگ تو ان کو نہیں مل رہا کوئی بھی اتنا زیادہ روزگار نہیں مل رہے تو یہ اس کا ڈراؤ بیک ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اور سائنس کے انگینز تو یہی بات ہم کریں گے کہ یہ ایول ہے اگر ہم اٹامیک بوم کی بات کریں جو ڈراؤ پڑ ہوا تھا جیپنیز کی ایروشیما اور ناغسا کی سب کو یاد ہوگا یہ جو جب کلیا تھا تو کافی زیادہ تباہی ہوتی اور ادھر ابھی تک جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ ابھی تک کہہ لیں کہ مظہور پیدا ہو رہے ہیں کوئی ذہنی مظہور ہو رہے ہیں کوئی ذہنی مظہور ہو رہے ہیں تو یہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا ڈراؤ بیک ہے یہ اس کی ایول سائٹ میں آ جائے گا کے بعد سوشل لائف کے اگر بات کریں تو سوشل زیادہ ہم نیٹورکس یا سائٹ پہ ہی نظر آتے ہیں جو ہم اپنی ریال زندگی ہے جو ہماری اصلی زندگی ہے اس میں ہم بہت زیادہ دور چلے گئے ہیں اپنے پیرنٹ سے دور اپنے فینلی سے ہم بہت زیادہ دور چلے گئے ہیں ہمارا کہنا ہے کہ اوڑنا بھی چھوڑنا ہی یہ ٹکنالوجی ہو چکا ہے ہمارے اندر جو ایموشنز ہیں وہ ان میں کمی آ چکی ہے پہلے بہت زیادہ پیار اور ایموشنز ہوتے تھے اب ایموشنز میں بھی کمی آ گئی ہے تو یہ بھی سائنس کا ایک ایول ہی ہے سٹوڈنٹ سینڈ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بلیسنگ کس طرح ہے اور یہ ایول کس طرح ہے ہم نے اس کے دیکھتے ہیں کہ یہ بلیسنگ کس طرح ہے اس میں ہم نے بتایا ہو کہ دیلی لائف یہ سارا انہوں نے بتایا ہوئے کہ لیکٹریسٹی ہے کمیونکوشن ہے ٹرانسپورٹ ہے انٹرٹینمنٹ ہے ہیلتھ ہے میڈیسن ہے کمپیوٹر ہے اس طرح کی انڈسٹری ہے ایگریکلچر ہے ایکنامک دولتمنٹ ہے مینڈلائٹرو سائنٹیفک کی انہوں نے سارا بتایا ہوئے کہ یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ ساری سائنس کی وجہ سے ہی وجود میں آئی ہیں مارض ہے وجود میں آئی ہیں اگر ان کو آپ اپنے زندگی سے ہٹھا لیں تو آپ تصبر کریں کہ آپ کی زندگی ان کے بغیر کیا رہ جاتی ہے تو ان لحاظ سے یہ ساری ہم اس کو کہیں گے کہ یہ بلیسنگ کے زندگی میں ہی آتا ہے اگر آپ اس کے حلاف آرگومنٹس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چاہتے ہیں کہ آپ کی اس گراؤن پر اس کے حلاف آرگومنٹس کر سکتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے اوپر یہ ساری بلیسنگ سے بتائی ہوئی ہیں ان کی ایک ڈارک سائٹ بھی ہے جس کو ہم میول سائٹ بھی کہتے ہیں کرس بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ ساری کہلیں کہ جتنے بھی ہے یہ ڈسٹرکشن لیول بھی انہوں نے انکریز کیا ہے ٹکنالوجی یوز کرتے کرتے ہیں ہم نے پروڈکشن میں بہت اور جو فرض کریں ہم نے ایکریکلچر میں بہت زیادہ پولوشن جرمز اتنی ڈیسیزیز آگئی ہوئی ہیں ڈرگز ہم یوز کر رہے ہیں تو یہ سارا کہلیں کہ سارا جتنا بھی ہے ہیلتھ ہماری حراب ہو رہی ہے اس کی وجہ سے انوائنمنٹ پولوشن آ رہی ہے یہ ساری چیزیں جتنے بھی آ رہے ہیں یہ سارا سائنس کی وجہ سے یہ آ رہی ہیں تو یہ سائنس کے ایولز میں ہی شمار ہوگا کہ یہ ساری چیزیں ہماری ہیلتھ کے لیے ہمارے انوائنمنٹ کے لیے یہ پولوشن پیدا کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے ڈارک سائٹ ہوگی یہ science کی dot side consider کی جائے گی اور اس کو eval gì consider کیا جائے گا اگر conclusion کی بات کی جائے تو کوئی شابnahmen بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صرف blessing ہے یا صرف یہ evil ہے تو اس کا فیصلہ رہنے دیتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لئے blessing ہے ہم ان کو کہہ دیتے ہیں یہ ہمارے لئے blessing ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے لئے evil ہے تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے evil ہے آپ نے questions میں کیا کرنا ہے آپ نے arguments کرنا ہے ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے آرگومنٹس کرنا ہے اور آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے کنکلوڈ میں آپ نے کہنا ہے add then we can say that جو بھی آپ نے کنکلوڈن ڈراغ کرنا ہوگا آپ نے وہ ڈراغ کرنا ہے آپ نے پندرہ سے بیس لائنز کا یہ ایسے لکھنا ہے اور ایک ہی پیراغراف کے اندر آپ نے اس کو لکھنا ہے اس ویڈیو میں میں نے دو تین چار کنکلوڈنز بھی دی ہوئے ہیں آپ کو ڈیفرنٹ اس میں بہت زیادہ وہ بھی میریٹس ڈی میریٹس بھی دی ہوئی ہیں سائنس کے بلیسنگ اور ایبلز بھی دی ہوئی ہیں آپ نے پوائنٹس کی شکل میں نہیں یہ آپ نے لکھنا آپ نے بیس کرنا ہے آپ نے ایک لکھ لینا ہے کہ we are taking transport as blessing آپ نے بہت لکھ لینا ہے پھر آپ ٹکنالوجی پھر میڈیسن پھر ہیلتھ اس طرح کہ آپ جتنی بھی چیزیں لکھیں گے آپ نے وہ پھر ایک ہی پیراغراف کی شکل میں لکھنا ہے اور پندرہ سے بیس لائنز کا لکھنا ہے بزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ موسیقی